آگے بڑھتے ہوئے اہم خبر آپ کو دیں پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن امتحانات کو مزاق بنا دیا فیصلہ باب میں پنجم اور ہشتم کا پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے پنجم کا اسلامیات اور ہشتم کا اردو کا پرچہ راست سے ہی انٹرنیٹ اور بک سٹالز پر دستیاب ہے پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھا نہیں پا رہا فیصلہ باب میں پنجم اور ہشتم کا پرچہ آؤٹ ہو گیا اسی پر مزید بات کریں گے نائے سے کچھ اس کے نمائندے حسام احمد حسام یہ کیا مزاق ہے اس کے پیچھے کیا کوئی مافیا ہے جو بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے بلکل ادیر مافیا تو کوئی بھی نہیں ہے یہ سارے محکمہ تعلیم کی جو سرگرمیاں سامنے آ رہی ہیں جو پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے پورے پنجاب میں ایک موک ایکسرسائز کے طور پر یہ انتہانات رکھے تھے پہلی دفعہ یہ رکھے گئے تھے تاکہ ایک پورا ریالسل کروائی جائے بچوں کو لیکن یہ ایک مزاق کے طور پر لیا جا رہا ہے پانچمی جواد کا پرچہ رات سے انٹرنیٹ پر موجود ہے آٹمی جواد کا پرچہ موجود ہے آٹ پانچمی کا آج اسلامیات کا پرچہ تھا جو جہاں سے نیچ سے لے کے ہوں پرچے پہلے سے پرچہ کھل کر کے لے آتے ہیں اس کے بعد انتہانات دیے جاتے ہیں تو یہ پورا ایک دیڑ کروڑ پہ صرف دلہ فیصل آباد میں ان پرچوں کے اوپر خرچہ آیا ہے اور یہ عوام کے ٹکس کے پیسے اس طرح ضائع کیا جا رہے ہیں مزاد بنایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف پہ اگر آپ پہلی دفعہ موک ایکسرسائز پیسٹ لے رہے ہیں تو اس کا کوئی نظام ہونا دی نہیں تھا اور بقا پایدہ پاک اس کو پنجاب ایگزیمینیشن کمیشن دیکھ رہا ہے ایک دن پہلے سکول سربراہوں کو پرچہ بھیج دیا جاتا ہے ای میل پہ اس کے بعد جب وہ فوٹوکومی پہ لے کے جاتے ہیں وہاں سے پرچہ لیک ہو جاتا ہے اور کچھ سکول سربراہوں تو خود ہی پچوں کو پیپر پہلے ایک دن دے دیتے ہیں کہ یہ سبب پیپر آنا ہے یہ آپ نے کھل کر کے لے کے آنا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ یہ ایک مزاد کی طرح تسٹ لیا جا رہا ہے اتنا خرچہ کرو� لیکن حسام پیسل کی کرپشن کے علاوہ سب سے بڑا معاملہ بچوں کا مستقبل دعاو پر لگ جانا ہے بہت شکریہ تھا